ذرا بیٹ تو میرے روبرو تجھے عشق عشق اتار لو تیرا لفظ لفظ ہے داستان میں غزل کو تجھ سے سمار لوں اسلام علیکم آجیں جی کس کی طرف بیٹھتے ہیں چنی کے نصیب میں کسی اتارے میں پرویش پانا نہیں لکھا تھا اس کے نصیب میں سالار سکندر کے گھر میں ہی پلنا بڑھنا لکھا تھا جب تک سالار قانونی معاملات کو نپٹا تھا چنی کے لیے ایک اتارے کا انتخاب کرتا چنی کو شدید نمونیاں ہو گیا تھا دو دن بعد ان لوگوں کو واپس کانگو جانا تھا ان کی تین ہفتے کی چھوٹی ختم ہو رہی تھی ایک عجیب خدشہ ان دونوں کو لاحق ہوا اگر اس بچی کی نگاہ دشت نہیں ہوئی اگر وہ اس کے اس طرح چھوڑ جانے پر خدا نے خواستہ مر جاتی تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کرتے سالار اور امامہ نے فیضلہ کیا امامہ بچوں کے ساتھ تب تک وہیں رہے گی جب تک چنی کی حالت سنبھل نہیں جاتی سالار واپس چلا گیا امامہ دو ہفتے اور پاکستان میں رہی چنی کی حالت سنبھل گئی تھی مگر اب وہ بچوں کے ساتھ اور خاص طور پر حمین کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہو گئی تھی کہ وہ اس سے الگ ہونے پر تیار نہیں تھی سالار ان لوگوں کو پاکستان سے واپس لے جانے کیلئے آیا تھا اور حمین کو بتائے بھی نہ وہ دوبارہ چھنے کو ایک ادارے چھوڑنے گیا وہ دونوں بار اسے لپٹ کر چیخیں مار کر رونے لگی وہ اس کے علاوہ کسی اور کی گود میں جانے کو تیار نہیں تھی وہ زبردستی اسے تھما کر باہر نکلتا اور اس کی چیخوں کی آواز سن کر کسی عجیب کیفیت میں واپس چلا آتا وہ اس کی گود میں آتے ہی چھپ ہو جاتی وہ جبریل کو قرآن پاک خود حفظ کروا رہا تھا اور پاکستان سے چلے جانے کے بعد دو ہفتوں تک وہ روز سکائپ پر جبریل کو پڑھاتا پھر بچوں اور امامہ سے بات کرتا تو چنی بھی اسی ماحول کا حصہ ہوتی وہ سالار کو سکرین پر نمدار ہوتے دیکھ کر اسی طرح خوشی سے چیخیں مارتی اوہ آہ کرتی اور اس نے اپنی زندگی کا پہلا نفس بھی سالار کے پاکستان آنے پر اسے دیکھ کر باقی بچوں کے ساتھ اس کی طرف بھاگتے ہوئے ادا کیا تھا با با وہ سالار کی طرف بھاگتے ہوئے بولتی جا رہی تھی اور اس بات کو سب سے پہلے حمین نے نوٹس کیا اوہ مائی گاڈ یہ بول سکتی ہے سالار کی طرف بھاگتے ہوئے حمین کو جیسے بریک لگ گئی وہ اپنی موٹی آنکھیں گول کر کے چننی کو دیکھ رہا تھا جو اب سالار کی پیروں سے لپٹی ہوئی تھی سالار انایا کو اٹھائے ہوئے تھا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹی بابا بابا بولتی جا رہی تھی مو اوپر کیے ہوئے چمکتی آنکھوں کے ساتھ پدرانہ شفقت اگر کوئی چیز تھی تو اس وقت سالار نے چننی کے لیے وہی محسوس کی تھی اور کس رشتے سے یہ اسے سمجھ نہیں آیا تھا سالار نے انایا کو اتارا اور اپنی ٹانگوں سے لپٹی چننی کو اٹھا لیا وہ کھل کھلائی اس نے انایا کی طرح باری باری سالار کے گالچوں میں پھر وہ سالار کی گردن کے گردھ ہاتھ لپٹ کر اس کے ساتھ یوں چپ گئی اب نیچے نہیں اترے گی وہ کیسے ان کے گھر اور زندگی کا حصہ بن گئی تھی انہیں احساس تھک نہیں ہوا سوائے ہمین کے جو دن میں تقریباً تین سو بار یہ اعلان کرتا تھا کہ وہ اس کی بہن ہیں سالار واپس جانے سے پہلے امامہ کے ساتھ بیٹھ کر چننے کے لیے ہر امکان کو زیرے گھوڑ لاتا رہا اور ہر امکان کو رد کرتا رہا یہاں تک کہ امامہ نے کہہ دیا تم اسے ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہو ہاں لیکن یہ کام تمہاری مرضی کے بنا نہیں ہو سکتا پالنا تو تمہیں ہے تم پال سکتی ہو سالار نے اس سے پوچھا پہلے کون پال رہا ہے امامہ نے عجب جواب دے کر سالار کو اس مشکل سے نکال لیا تھا اگر اس کے نصیب میں ہمارے ہی گھر میں پروش مانا لکھا ہے تو ہم کیسے روک سکتے ہیں چننی کو ایڈاپٹ کرتے وقت سالار نے اس کو اپنی والدیت بھی دی تھی رئیسہ سالار اپنے نصیب میں وہ اپنے سے منچلک ہر شخص کے نصیب میں خوش نصیبی کے علاوہ اور کچھ نہ تھا خوش نصیبی کا وہ پریندہ جو جس کے سر پر بیٹھتا اسے پادشاہ بنا دیتا اور اسے ایک پادشاہ ہی کی ملکہ بننا تھا کانگو کا آخری سال سالار کے لیے کئی حوالوں سے بے حد ہنگامہ خیز رہا وہ ورلڈ بینک کے ساتھ اپنے آخری سال میں اپنے سارے معاملات کو وائنڈ اپ کر رہا تھا امریکی حکومت نے اسے صدر کے اہتے کی پیشکش کی تھی ورلڈ بینک کا پہلا کم عمر ترین مسلمان صدر بیالیس سال کی عمر میں اس عہدے پر کام کرنے کے لیے کوئی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو سکتا تھا وہ تاریخ کا حصہ بن سکتا تھا بے حد آسانی سے اس نے امریکہ میں ہونے والی میٹنگ اور اس آفر کے بارے میں سب سے پہلے کانگو واپس آنے پر امامہ کو بتایا تھا تو اس نے سالار سے پوچھا تو کیا سالار نے اسی انداز میں کہا تم نے کیا کہا امامہ نے اس سے پوچھا میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا ہے امامہ اس کے جواب سے بے حد ناہوش ہوئی سوچنے کے لیے ٹائم تم انکار کر کے نہیں آئے اس نے جیسے سالار کو یاد دلایا انکار کیا تھا قبول نہیں ہوا مجھے سوچنے کے لیے کہا گیا تم کیا سوچ رہے ہو سالار تم یہ آفر قبول کرنا چاہتے ہو اس نے سالار سے ڈائریکٹ سوال کیا کرنی چاہیے کیا سالار نے جوابن پوچھا نہیں اتنا حتمے اور دو ٹوک جواب آیا تھا کہ سالار بول ہی نہ سکا تمہیں یاد نہیں کہ تم کس مقصد کے لیے کام کر رہے ہو اور کیا کرنا چاہتے ہو امامہ نے جیسے اسے یاد دلایا بلکل یاد ہے پھر علجن کس بات کی ہے امامہ نے پوچھا علجن نہیں ہے صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی تھوڑا وقت چاہیے مجھے اپنے پروجیکٹ کے لیے عملی شکل بھی دنیا کے سامنے لانے کے لیے ورڈ بینک کے صدر کے طور پر کام کر لوں گا تو اس پروجیکٹ میں بہت مدد ملے گی دھیروں کمپنیز اور انیسٹرز ہمارے پاس آئیں گے بہت سی جگہوں پر مجھے تعرف کروانا ہی نہیں پڑے گا امامہ نے اسے ٹوکا بس صرف یہ وجہ ہے وہ ان چند انسانوں میں سے تھی جس کے سامنے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا اور اس کا جھوٹ پکڑ لیتی تھی پتہ نہیں یہ خصوصیات ساری بیویوں کی ہوتی ہے یا صرف امامہ حاشم کی تھی ورلڈ بینک کے صدر کے طور پر ایک مسلمان کی تائناتی ایک عزاز بھی تو ہے سالار نے اس بار بے حد مدھم آواز میں وہ ترغیب میں سامنے رکھی ورلڈ بینک کیا ہے سالار کچھ بھی نہیں ہے سود کا کام کرنے والی قوموں کا اجتماع اور کیا ہے کیا عزاز والی بات ہے اس میں کہ سود کا کام کرنے والی ان قوموں کی سربراہی ایک مسلمان کے پاس ہو یہ عزاز نہیں بلکہ شرم سے دوب مرنے والی بات ہے ایک مسلمان کے لیے امامہ نے جیسے اسے آئینہ نہیں جوتا دکھایا تھا جس پروجیکٹ پر تم کام کر رہے ہو اس میں کامیابی تمہیں اللہ نے دینی ہے تمہارے علم تجربے اور قابلیت اور ورلڈ بینک کے ساتھ منچلی شنافت نے نہیں تم اب چالیس سال کی ہو چکے ہو بچے بڑے ہو رہے ہیں پانچ سال ورلڈ بینک کا صدر رہنے کے بعد تم سینٹالیس سال کی ہو جاؤ گے پھر اس کے بعد تم ایک اسلامی مالیاتی نظام پر کام کرنا شروع کرو گے جب تم اپنی ساری جوانی ورلڈ بینک کو دے چکے ہوں گے تم یقیناً مزاق کر رہے ہو پھر اپنے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جنہیں تم ایک ممکنہ انقلاب کا حصہ بنائے بیٹے ہو وہ کہتے ہوئے اٹھ گئی تمہیں پتہ ہے امامہ میری زندگی کا سب سے بہترین احساسہ کیا ہے تمہاری یہ ظالمانہ صاف گئی جو مجھے میری اوقات میں لے آتی ہے تم مجھ سے امپریس کیوں نہیں ہو جاتی امامہ اس بار رکھ کر اسے دیکھنے لگی میں الجا تھا لیکن گمرا نہیں تم ٹھیک کہہ رہی ہو وقت گزرتا جا رہا ہے اور اب اپنا اطرافی بیان دے رہا تھا امامہ کو چہرہ کھل اٹھا تھا مجھے تم سے متاثر ہونے تمہارے گنگانے کیلئے بنایا ہی نہیں گیا ایسا لار اس کے لئے دنیا ہے نا مجھے تمہیں چیلنج کر کے تمہیں آگے بڑھانے کیلئے تمہارا ساتھی بنایا گیا ہے یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا وہ اب مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی وہ افر میڈیا کے ذریعے منظری عام پر آگئی تھی اور ورلڈ بینک کے اگلے ممکنہ صدر کے طور پر سالار سکندر کا نام بہت سی جگہوں پر اچھالا جانے لگا یہ اس کے خاندان اور حلقہ اخباب کے لئے بے حد فخر کا برس بننے والی خبر تھی اور سالار کے انکار کرنے کے باوجود کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ وہ اس آفر کو قبول کرنے سے انکار کر سکتا ہے سکندر عثمان خاص طور پر اس کے اس فیصلے سے خوش نہیں ہوئے تھے تم اکل سے پیدل ہو اور ہمیشہ رہو گے انہوں نے بے حد خفقی کا اظہار کرتے ہوئے سالار سے کہا سالار چند دن کے لئے پاکستان آیا ہوا تھا اور سکندر نے ضروری سمجھا تھا کہ وہ ایک بار اسے سمجھانے کی کوشش کرتے اور اس کوشش کے دوران سالار کی پتائی ہوئی وجہ پر وہ سیخ پاہ ہو گئے تم ورڈ بینک کا صدر نہیں بننا چاہتے تم سود سے پاک ایک اسلامی مالیاتی نظام بنانے کا خیالی بلاو پکاتے اور کھاتے رہنا چاہتے ہو وہ اتنا تلخ ہونا نہیں چاہتے تھے جتنا ہو گئے تھے تمہاری طرح دھیروں لوگ یہ خیالی بلاو بنا رہے ہیں سارے دنیا میں اور بناتے ہی جا رہے ہیں نہ پہلے کوئی کچھ کر سکا تھا اور نہ ہی آئندہ کچھ ہونے والا ہے اور مجھے یقین ہے تمہیں اس ذینی فطور کے پیچھے امامہ کا ہاتھ ہوگا اسے مشورہ تو کیا ہوگا نا تم نے تم جانتے ہو سالار یہ جو موجودہ نظام ہے نا اسے ہٹانا کیوں مشکل ہے کیونکہ یہ افراد کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے ریاستوں کا بنایا ہوا نظام ہے فلاحی ریاستوں کا نظام وہ بے شک اسلامی نہ ہو لیکن اپنے اندر اس نظام کو چلا کر کم از کم اپنے موشنے میں لوگوں کو اپنے ایک فلاحی سسٹم دیے ہوئے ہیں تم افراد کو چیلنج کر سکتے ہو ریاستوں کو نہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں جب تک کسی قوم کی افراد صرف اپنے لیے جیتے اور مریں گے جب تک کچھ نہیں بدلے گا جب لوگ قوم کے لیے سوچنا شروع کر دیں گے سب کچھ بدل جائے گا اس نے سکندر عثمان سے کہا جن موشنوں اور اقوام کی مثالیں آپ دے رہے ہیں ان کے دھیروں افراد نے اپنی زندگیاں لیپورٹریز لائبریریز صرف اسفاب اور عظم کے ساتھ گزاری تھی جو کام وہ فرد کے طور پر کر رہے ہیں وہ ان کی قوم کے لیے بہتر ثابت ہو ان میں سے کئی بھی یہ پرسنل گلوری کے لیے زندگی قربان نہیں کر رہا وہ بانی اور موجد کے طور پر کوئی پہچان کر تاریخ کا حصہ بننا چاہتے تھے اور یہی خواہش میری بھی ہے ایک کوشش مجھے بھی اپنی قوم کے لیے کرنے دیں سکندر عثمان بہت دیر تک کچھ بول ہی نہ سکے اس نے انہی باتوں کا حوالہ دے کر انہی سے بحث کی تھی اور ہمیشہ کی طرح وہ بحث میں جیت گیا تھا ورلڈ پینک کے کتنے سطر گزر چکے ہیں مجھ سے پہلے کسی کو نام بھی یاد نہیں ہوں گے انہوں نے ورلڈ پینک کے سدر کے طور پر کیا کارنامے سر انجام دیئے تھے ایک کوشش کرنا چاہتا ہوں شاید اس میں کامیاب ہو جاؤں اور اگر ناکام بھی رہا تو بھی کوئی احساس جرم تو نہیں ہوگا میں سود کھانے اور کھلانے والوں کے ساتھ زندگی گزار کر مرا ٹھیک ہے تم جو کرنا چاہتے ہو کرو انہوں نے بے حد مایوسی سے کہا تم نے پہلے کبھی میری بات نہیں مانی تو اب کیسے مانو گے سالار مسکر آیا وہ باپ کی مایوسی کو سمجھ سکتا تھا وہ ان کا خواب توڑ رہا تھا مجھے یقین ہے پاپا میں جو بھی کرنے چاہ رہا ہوں وہ صحیح ہوگا اسی لئے آپ پریشان نہ ہوں اس نے سکندر کو تسلی دی اور یہ یقین تمہیں کیوں ہے سکندر تنج کیے بغیر نہ رہ سکے کیونکہ آپ نے زندگی میں جب جب مجھے جس بھی فیصلے سے روکا ہے وہ میرے لئے بہت اچھا ثابت ہوا ہے آپ کی اممنات گڑلک چارم ہے میرے لئے سکندر ٹھیک کہتے تھے وہ واقعی ٹھیک تھا مگر اس نے سینس آف ہیومر باپ سے ہی لیا تھا جن کا پارا لمحہ میں چڑا اور اترا وہ ہس پڑے کمی نے شکریہ سالار نے جوابی مسکرہات کے ساتھ کہا اور یہ فلو کب سے چل رہا ہے تمہارا فرقان نے سالار سے پوچھا وہ آٹھ مہینے کے بعد مل رہے تھے یہ تو اب ایک ڈیڑھ ماں سے کچھ مستقیل ہی ہو گیا ہے آتا جاتا رہتا ہے سردرد کے ساتھ شاید کسی چیز کی الیرچی ہے سالار نے لا پروائی سے کہا تم کوئی میڈیسن لے رہے ہو فرقان نے پوچھا ہاں وہی انٹی بائٹک لیکن اثر کبھی ہو جاتا ہے اور کبھی نہیں سالار نے بتایا تم بلیڈ ٹیسٹ کروالو کہیں کوئی اور مسئلہ نہ ہو فرقان اس وقت مر کے بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ مسئلہ اتنا بڑا ہو سکتا ہے سالار کے کروائے جانے والے ٹیسٹ نے فرقان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی اسے یہ یقین نہیں آیا کہ یہ رپورٹس سالار کی ہو سکتی ہیں کیوں؟ مزید ٹیسٹ کیوں؟ کوئی ایسا سیریس مسئلہ تو نہیں مجھے دوسرے دن مزید ٹیسٹ کا کہنے پر سالار نے ایک بار پھر لاپرواہی سے اس کی بات ہوا میں اڑانے کی کوشش کی اسے لاہور میں کاموں کا ڈھیر نپٹانا تھا اور وہ اس ڈھیر میں کسی ہاسپیٹل میں جا کر مزید ٹیسٹ کروانا اس کے لیے بے حد مشکل تھا فرقان خود میں ہمت پیدا نہیں کر سکا کہ وہ اسے بتاتا کہ اس کی اپتدائی ٹیسٹ کس چیز کی جانب اشارہ کر رہے ہیں یہ ضروری ہے سالار کام ہوتے رہیں گے لیکن صحت پر کمپرو مائز نہیں کیا جا سکتا فرقان نے جواب میں کہا صحت بلکل ٹھیک ہے یار صحت کو کیا ہوا ہے ایک معمولی پلو ہونے پر تم نے مجھے ڈاکٹروں کی طرح ہسپیٹلز کے چکروں میں لگا دیا سالار نے اسی انداز میں کہا اور ویسے میں اگلے مہینے مجھے امریک کا جانا ہے وہاں میڈیکل چیک اپ کروانا ہے تم فکر نہ کرو سب ٹھیک ہے وہ اب اسے ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا سب ٹھیک نہیں ہے سالار فرقان کو بلاخر اسے ٹوکنا پڑا کیا مطلب سالار اس کی بات پر تھٹکا میں تمہارے پاس مہچ رہا ہوں آدھے گھنٹے میں فرقان نے فون پر کچھ کہے فون رکھ دیا سالار اس کے انداز پر الجا تھا لیکن وہ اسے صرف ایک ڈاکٹر کا پروفیشنل سمجھا تھا تم فوری طور پر کہیں نہیں جا رہے ہو مجھے اسی ہفتے تمہارے سارے ٹیسٹ کروانے ہیں اور اس کے بعد ہی تم کہیں جا سکتے ہو فرقان واقعی ہی نہ صرف آدھے گھنٹے میں پہنچ گیا تھا بلکہ اس نے سالار کو اپنے سیٹ کینسل کروانے کے لیے بھی کہہ دیا تھا کیا مسئلہ ہے فرقان تم مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتے کیا چھپا رہے ہو کیوں ضرورت ہے مجھے اتنے لمبے چوڑے ٹیسٹ کی سالار اب پہلی بار واقعی گھٹکا تھا فرقان کو احساس ہو گیا کہ اسے بتائی بغیر وہ اسے ٹیسٹ پر امادہ نہیں کر سکتا میں صرف یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی ٹیومر نہیں ہے وہ دنیا کا مشکل ترین جملہ تھا جسے ادا کرنے کے لیے فرقان نے وہ سارے لفظ اکٹھے کیے یوں جیسے سالار سے زیادہ وہ اپنے آپ کو تسلی دینا چاہتا تھا ٹیومر سالار نے بے یقینی سے کہا برین ٹیومر فرقان نے اگلے دو لفظ جس دکت سے کہے تھے سالار اس دکت سے بھی نہیں بول سکا اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے وہ بے یقینی سے فرقان کو دیکھتا رہا پھر اس نے کہا یہ ٹیسٹ جو تم نے کروائے ہیں یہ انڈیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ خود بھی جملہ پورا نہیں کر پایا تھا اس نے فون پر سالار کو کال ملائی چند مرتبہ بیل جانے کے بعد فون اٹھا لیا گیا لیکن اٹھانے والا فرقان تھا امامہ حیران ہو گئی سالار لاہور میں تھا اور اس نے کچھ مصروفیت کی بنا پر اپنی سیٹ آگے کروائی تھی اس نے امامہ کو بتایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ فرقان اس کے بار بار ولو کی وجہ سے اسے بلیڈ ٹیسٹ کروانے کا کہہ رہا تھا اور امامہ نے اسے کہا تھا کہ فرقان کی بات مان لینی چاہیے لیکن اس کے بعد امامہ اور سالار کی ان ٹیسٹ ریپورٹس کی حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی اور اب فرقان ایک بار پھر سالار کے فون پر تھا تو پھر لاہور میں اس کے سالار سے تیسری ملاقات تھی ان چند دنوں میں وہ سوچے بنا نہ رہ سکی وہ اب اس سے اس کا اور بچوں کا حال پوچھ رہا تھا لیکن اس کا انداز بہت عجیب تھا وہ خوش مزاجی اور اس کے طرز تخاطب کا حصہ ہوتی تھی وہ آج امامہ کو مکمل طور پر غائب محسوس ہوئی سالار ابھی تھوڑی دیر میں فون کرتا ہے تمہیں اس نے ابتدائی الیکس لیک کے بعد کہا فون آپ کو کیسے دے دیا اس نے یہ بات امامہ کو بے حد حیران کن لگی ہاں وہ ہوسپٹل میں آئے ہوئے تھے اور سالار کو مجھ سے کام تھا وہ ذرا واش روم تک گیا ہے تو فون یہی چھوڑ گیا امامہ کے لیے یہ ناقابل یقین تھا وہ واش روم میں جاتے بے اپنا فون کہیں چھوڑ کر جانے والوں میں سے نہیں تھا لیکن اس نے مزید سوال جواب کے بجائے سالار کی کول کا انتظار مناسب سمجھا سالار ایم آرائے کروا رہا تھا اور اس کے ہونے والے ٹیسٹ ان سارے خدشات کی تصدیق کر رہے تھے جو فرقان کو ہوئے تھے اسے برین ٹیومر تھا برین ٹیومر محلق تھا اس کی بھی تصدیق ہو گئی اور وہ پہلا موقع تھا جب سالار نے پہلی بار بیٹھ کر اپنی زندگی کے بیالیس سالوں کے پارے میں سوچا محلت کا وہ اصول جو قرآن مجید میں تھا اسے اب سمجھایا تھا لیکن یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ قانون اب اس کی اپنی زندگی پر لاغو ہونے جا رہا تھا میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی ہے ہر چیز کا علاج ممکن ہے اس ٹیومر کے محلق ہونے کی تصدیق پر فرقان اس سے کم اپسیٹ نہیں ہوا تھا لیکن اس کے پاوجود اس نے گم سم بیٹھے سالار کو دسلیر دینا شروع کی تم اب صرف اتنا سوچو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس نے سر اٹھا کر فرقان کو دیکھا اور کہا تم ڈاکٹر ہو مجھ سے یہ بات کہہ رہے ہو فرقان بول نہ پایا وہ دونوں دیر تک چھپ رہے تم فوری طور پر امریکہ چلے جاؤ بلکہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں وہاں بہترین ڈاکٹرز اور اسپتال ہیں ہو سکتا ہے وہاں اس کا علاج ہو جائے یا کوئی اور حل ہو وہ اب ڈاکٹر بن کر نہیں اس کا ایک عزیز دوست بن کر بات کر رہا تھا امامہ سے کیا کہو گے اس نے عجیب سوال کیا ابھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار امریکہ سے ٹیسٹ ہونے دو دیکھو پھر وہاں کے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں فورکان نے کہا یہاں کے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں فورکان اس کے اس سوال کو نظرانداز کر گیا تھا پاکستان میں برین ٹیومر کا علاج اور نیروسرچری اتنی ادواز نہیں دے جتنی امریکہ میں اسی لیے یہاں کے ڈاکٹرز کی رائے میرے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتی اسے فورکان کی بے بسی پر خود سے زیادہ درس آ رہا تھا وہ اسے کچھ بتانا بھی نہیں چاہتا تھا اور کچھ چھپانا بھی نہیں چاہتا تھا ہمین جاؤ بھائی کو بلا کر لاؤ وہ سونے سے پہلے تم لوگوں کو دعا پڑھا دے پتہ نہیں اتنی دیر کیوں لگا دی اس نے بچوں کو پڑھانے سے فارغ ہونے کے بعد انہیں سونے کے لیے لیٹنے کا کہتے ہوئے امامہ کو جبریل یاد آیا اسے کمرے سے گئے کافی دیر ہو گئی تھی آج میں پڑھاتا ہوں ہمین نے اعلان کرتی ہی دونوں ہاتھ کسی نمازی کی طرح سینے پر بانتے ہوئے جذب کے عالم میں دعا پڑھنے کے لیے اپنا مو کھولا اور امامہ نے اسے دوکا ہمین بھائی پڑھائیں گے ہمین نے بند آنکھ کھولی اور ہاتھ بھی اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکل جاتا امامہ نے نائٹ سوٹ کے اس پچامے پر لگی گرہ کو دیکھا جو وہ ابھی ابھی باتھروم سے پہن کر نکلا تھا پچامے کے اوپلے ہی سکھو ازار بند کے بجائے ایک بڑی سی گرہ لگا کر کسا گیا تھا ادھر آؤ امامہ نے اسے بلایا یہ کیا ہے اس نے جھک کر نیچے بیٹھتے ہوئے اس گرہ کو کھولنے کی کوشش کی تاکہ پچامہ کو ٹھیک کر سکے ہمین نے ایک چیخ ماری اور جھٹکہ کھا کر اس گرہ پر دونوں ہاتھ رکھے پیچھے ہٹا مامی نہیں اس کی سٹرنگ کہا ہے امامہ کو اندازہ ہو گیا تھا اس گرہ کو باننے کی وجہ کیا تھی میں نے اسکول میں کسی کو دے دی امامہ نے حیرانی سے پوچھا کیوں چیرٹی میں ہمین نے جملہ مکمل کر دیا امامہ نے حق کا بقا ہو کر اپنے اس بیٹے کا اعتماد اور اعتمان دیکھا چیرٹی میں وہ واقعی حیران تھی صرف ایک ٹوری کو نہیں مختصر جواب آیا پھر ٹوری سے بیک کو بھاندھا تھا کس بیک کو امامہ کا ماتھا ٹھنکا اس بیک کو جس میں کھلونے تھے جواب اب پورا آیا تھا کس کے کھلونے امامہ کے ماتھے پر پل پڑے ویل ہمین نے اب ماں رئیسہ اور انائیہ کو باری باری دیکھا محتاط انداز میں دیکھا اور اپنے جواب کو گول مول کرنے کی بہترین کوشش کی وہ کئی لوگوں کے تھے امامہ کو ایک لمحے میں سمجھایا کون تھے کس کو دیئے کیوں دیئے کس سے اجازت لی اس نے یکے بعد دگر تابر توڑ سوالوں کو بجھار کر دی یہ پہلا موقع نہیں تھا جب ہمین سکندر نے مہاتمہ بدھ بننے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی بہن بھائیوں کے کھلوں نے دان کیے تھے اور اس کے بہن بھائیوں میں اگر بلا کا تعمل نہ ہوتا تو اس کے اس کارنامے پر ہر بار بلا کارن پڑتا انائیہ کی آنکھیں اب آنسوں سے لبا لب بھر گئی تھی اس چھوٹے بھائی نے یہ تیہ کیا ہوا تھا کہ وہ ان کی ہر چیز کو کسی بھی وقت مشینری جذبے کے تحت کسی کو بھی دے سکتا ہے ممی انائیہ بری طرح بل بلائے چیارٹی گناہ نہیں ہے ہمین نے اپنی آنکھیں آدھن گول کرتے ہوئے ان دو افاظ کا ایک بار پھر استعمال گیا جو پچھلے کئی دنوں سے بار بار اس کی گفتگو میں آ رہے تھے تم نے میرے کھلوں نے چرائے انائیہ کا بس چلتا تو وہ اسے پیٹ ڈالتی کام از کام رات کے اس پہ ہے جب اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کا کون کون سا کھلونا چیارٹی میں دے آیا ہے صبح بات کریں گے اس بارے میں ابھی نہیں امامہ نے مداخلت کی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی سوفے پر پڑا اس کا سیل فون بچنے لگا تھا اس کا خیال تھا کہ وہ سالار کی کول تھی امامہ نے سیل فون پر سکندر عثمان کا نام چمکتے دیکھا اور کول رسیپ کرتے ہوئے اس نے تینوں بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا سالار کہاں ہے؟ سکندر نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہی عجیب استراب کی عالم میں پوچھا تھا ایک ڈینر میں گئے ہیں بس ابھی آنے والے ہوں گے میں اسے کول کر رہا تھا وہ ریسیب نہیں کر رہا ہے امامہ کو ان کے لہجے میں پریشانی اور گھبرہات محسوس ہوئی ہو سکتا ہے ڈینر میں آپ کی کول نہ لے پا رہے ہوں وہ اکثر ایسی فنکشنز میں اپنا سیل سائلنٹ پر لگا دیتے ہیں خیریت ہے نا پاپا وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی سکندر عثمان حواس بختگی میں کہتے چلے گئے انہی کچھ دیر پہلے ان کے ایک قریبی عزیز نے اس حوالے سے فون کیا تھا کہ اس عزیز نے سالار کی بیماری کے حوالے سے یہ خبر کسی چینل پر دیکھ لی تھی اور فوری طور پر افسوس کا اظہار کرنے کے لیے سکندر عثمان کو فون کیا اور سکندر شوک رہ گئے تھے اس نے حواس بختگی کے عالم میں سالار کو کالز کرنا شروع کر دی تھی جو اس نے زیب نہیں کی تھی آج کی قسط کا اختیام ہوتا ہے کل پھر حاضر ہوتے ہیں نئی قسط کے ساتھ اللہ حافظ